بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ کے عوراق پر یہ واقعہ درج ہے مکہ مکرمہ کو جاتے ہوئے مسلمانوں کے ایک کافلے کو بیر ایروں میں ڈاکوہ نے لوٹ لیا تھا اور بعد میں اس لوٹے پٹے کافلے کے بچے کچے کو دیبل کراچی کے مقام پر قید خانے میں ڈال دیا گیا انہی میں شامل ایک نوخیزہ دوشیزہ نے کسی طرح اسلام پر ایسے جو پہلا شخص ملے یہ خط اسے دے دیا اور کہہ دیا گفر میں ایک مظلوم بہن تمہاری امتحاد کی منتظر ہے یہی فریاد محمد بن قاسم کو چند سو نوجوانوں کے ایک لشکر کے ساتھ سندھ لائی تھی اور محمد بن قاسم اس وقت چین سے نہیں سوئے جب تک اس نے دیبل کے قید خانے سے ان قیدیوں کو آزاد نہیں کرا دیا تھا اس دن محمد بن قاسم دوشیزہ کے سامنے دست بدست کھڑا تھا اس کے آنکھوں میں آنسو تھے اور گڑگڑا گڑگڑا کر معافی مانگ رہا تھا میری بہن مجھے یہاں آنے تک بہت دیر ہو گئی تاخیر کے لیے مجھے معاف کر دینا اے کاش مجھے یہاں پہنچنے میں دیر نہ ہوتی ان ظالموں سے ان کی کیے کے حساب لینے میں دیر نہ ہوتی اور میں آپ کو اتنی تکلیفیں پرداشت نہ کرنا پڑتی پھر تاریخ نے یہ دن بھی دیکھا اسی کراچی شہر جہاں محمد بن قاسم ایک بہن کی فریاد پر آیا اسی شہر سے ایک مسلمان بہن کو اغوا کر لیا جاتا ہے جی ہاں میں ذکر کر رہا ہوں ڈاکٹر آفیا صدیقی کا جو اس وقت امریکہ کے قید خانے میں قیدی نمبر 650 کے نام سے جانی جاتی ہے ان کا اصل نام ڈاکٹر آفیا صدیقیہ ہے جو 1972 میں کراچی میں صدیقی خاندان میں پیدا ہوئی کالیج یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم رہی مگر آنکھوں سے ہایا نہ گئی اور نہ ہی سر سے ہجاب اترا پھر وہ اپنے بھائی بہن کے پاس امریکہ چلی گئی جہاں انہوں نے مایکرو بیالوجی میں پی ایج ڈی کی اس کے بعد ڈاکٹر آمجد سے ان کی شادی ہو گئی اللہ نے ان کو خوبصورت بچے عطا کیے مار 2003 کو ڈاکٹر آفیا صدیقی کو کراچی سے اغوا کر لیا گیا اور پانچ سال بعد 2018 میں اغوان قید سے رہائی پانے والی صافی یون ٹریڈر نے سے معلوم ہوا کہ ان کو امریکہ نے اغوان قید میں رکھا ہوا ہے 2009 میں ان کو امریکہ منتقل کر دیا گیا جہاں ان پر بہت سے الزام کے تحت مقدمہ چلایا گیا اور بغیر کسی ثبوت کے ان کو 86 سال کی قید سنائی گئی جہاں ان پر بہت سے ڈاکٹر آفیا